موسیقی میں نے کراچی یونیورسٹی میں 37 سال گزارے ہیں اس میں 4 سال میرے تعلیمی زندگی کے ہیں اور 32 سال کی میرا teaching experience ہے ایک طویل عمر جو ہے میں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے میں کراچی یونیورسٹی میں گزارا کراچی یونیورسٹی سے مجھے عشق تھا ہے اور میں نے کراچی یونیورسٹی کو اپنے گھر سے زیادہ اہمیت دی ہے ہمیشہ الحمدللہ یہاں سے میں نے بہت کچھ پایا بہت کچھ سیکھا پڑھانے کی اپنی ایک کوشش میری تھی ہمیشہ سے میرا شوق تھا پڑھانا بہت سی ملازمتیں چھوڑ کر میں teaching سے وابستہ ہوا 32 سال میں نے پڑھایا ہے advertising, radio production, tv program production اور computerized sub-editing اور functional urdu grammar communication تقریباً سبھی سبجیکٹ الحمدللہ میں پڑھانے کی publication سارے سبجیکٹ پڑھانے اور مجھے الحمدللہ برابر کی دسترح حاصل رہی electronic print medium دونوں میں ایک بہت بڑی تعداد میرے طالب علموں کی اس وقت میڈیا میں practitioner کے طور پر کام کر رہی ہے میں 2006 میں کراچی یونسٹی department of mass communication کا senior professor ہونے کے حوالے سے chairman مقرر ہوا تین سال میں نے chairman ہی کی اس زمانے میں 2006 سے 2009 تک اور یہ وہ زمانہ تھا جب department جو ہے وہ old building میں پرانی عمارت میں تھا یہ نئی عمارت جس میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ بننا شروع ہو گئی تھی اور تقریباً اس کا اسٹیکچر تیار ہو گیا تھا color اور نہیں ہوا تھا اسٹیکچر بن چکا تھا تو انتہائی تگودوں کے بعد رات دن ایک کر کے میں نے بہت کم وقفے میں اس کے سارے معاملات تیہ کرائے finishing کرائی اور 2007 میں میں اپنا department شفٹ کر کے یہاں لے آیا تھا یہاں ہم نے ایک ایف ایم ریڈیو سٹیشن قائم کیا جو آپریشنل ہے اس وقت بھی آنئر ہوتا ہے اور لیپس بنائی ہیں یہاں لاکر کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا ہے ایک بہت اچھے ماحول میں ایک بچی عمارت میں ہم منتقل ہوئے ہیں طالبینوں کو ایک وسیع سپیس ہمیں اثر ہے ہمارے طالبین پروفیشنل ایکٹیوٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں پرنٹ میڈیوم میں الیکٹرونک میڈیوم میں ایڈوٹائزنگ میں میں جا سگمن بتایا کہ بہت وسیع پیمانے پر جو ہمارے طالبین پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی بی بی سی میں بھی اور بائیس اف امریکہ میں بھی ہمارے طالبین موجود ہیں کام کر رہے ہیں خوشی ہوتی ہے ہم نے اور کوئی بہت کام تو شاید میں نے زندگی میں نہیں کیا لیکن یہ کہتے ہیں کہ صاحب اپنی براست کے طور پر اپنے برسی کے طور پر ایک بہت بڑی کھیپ طالبینوں کی چھوڑی ہے اور وہ فیلڈ میں کام کرتے ہیں نظر آتے ہیں ان کا کام نظر آتا ہے خوشی ہوتی ہے ایک استاد کے لئے اس سے زیادہ خوشی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کے طالبینوں کامیاب ہوں ترکٹی کریں آگے بڑھیں میں جب لیکشورر تھا تو سینڈیکیٹ کا ممبر کراچی یونیسٹی کے منتقب ہوا تھا پھر جب اسسٹین پروفیسر تھا پھر کراچی یونیسٹی سینڈیکیٹ کا ممبر منتقب ہوا اکاڈمی کانسل کا ممبر منتقب ہوا اور آخر وقت تک اپنے پروفیشن کے میں سینٹ کا ممبر رہا بورڈ آف اسٹیڈیز کا ممبر رہا اور منیسٹر آف انفارمیشن کے تحت ہمارا ایک قومی ادارہ ہے ایسوسیٹیڈ پریس آف پاکستان اے پی پی میں اس کے بورڈ آف ڈیریکٹر میں شامل رہا ممبر رہا اس کا ایریا اسٹیڈی سینٹر کے بورڈ آف ڈیریکٹر کا ممبر رہا اور اس حوالے سے ملک بھر میں اللہ کا شکر ہے کہ ایک شناکت بنی ہے لیکن وہ شناکت ادارہ صرف کراچی یونیسٹی سے ایک پلیٹ فارم کراچی یونیسٹی ہے جس سے پورے ملک میں شناک بنی اچی سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ماس کومنیکیشن کی سلیبس کی کمیٹی بنی تھی اس کا میں ممبر رہا اور الحمدللہ ہم نے پورے پاکستان کی یونیسٹیوں کے لیے کاریوکیرم تیار کر کے دیا یہ تو پروفیشنل زندگی ہے اس سے پہلے میں کراچی یونیسٹی میں طالبیم جب تھا تو ایک تقریر اور مقرری کی شناکت لے کر آیا تھا ایک تقریر کی شناکت لے کر آیا تھا اپنی اور اسی تقریر کی شناکت کے حوالے سے پھر میں کراچی یونیسٹی اسٹوانٹی یونین کا پریزیڈنٹ منتقیب ہوا ہے سیونٹی نائن میں پہلی مرتبہ اور ایٹی میں دوسری مرتبہ اور مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ پورے پاکستان میں میں واحد طالبیم تھا جو دو مرتبہ کسی یونیسٹی اور اتنی بڑی یونیسٹی کا انجمن طلبہ کا صدر منتقیب ہوا اس کے بعد تو خیر یونین ختم ہو گئی تو مجھے پتہ نہیں آپ اسے اعزاز سمجھیں یا بدنصیبی سمجھیں کہ میں کراچی یونیسٹی کا یا پورے پاکستان میں اسٹوانٹ یونین کا آخری پریزیڈنٹ تھا اور اس کے بعد یونین پر پابند نہیں لگ گئی ہم نے طالب علمی کے زمانے میں جو کچھ سیکھا اس میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ مینجمنٹ تھی کس طرح چیزیں مینج کی جاتی ہیں پروگرام کس طرح مینج کی جاتی ہیں چنانچہ ہم نے تاریخی پروگرام جو ہے کراچی یونیسٹی میں کی عدبی عدالتیں موبائسے مشاعرے اور تعلیم بارلغان کے پروگرام بڑے پیمانے پر ہم نے یونیسٹی کے معاملات کو دیکھا اور اس میں ایکسٹرکریکل ایکٹیوٹیز میں کراچی یونیسٹی کا اپنے ایک مقام تھا ایک منفلد مقام اسی دوران پھر میں نے اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ ریڈیو پاکستان سے کیا تھا اور ریڈیو پاکستان پہ میں اسسٹنٹ پروڈیسر کے طور پہ میں نے بزمین طلبہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج 39 ایئرز یعنی 49 سال ہو گئے ہیں مجھے ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہوئے اب بھی ریڈیو پاکستان سے روشنی کے حوالے سے میری تقریر ریکارڈ ہو کر جاتی ہے جو اسلامباز سے نشہ ہوتی ہے نیشنل حکب صوبائی پروگرام آتا ہے مزہبی اس میں میری تقریر ریکارڈ ہوتی ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کا آغاز 2004 میں ہوا تھا میں 2004 سے اے آر وائی کیو ٹی وی سے وابستہ ہوں فقی نویت کے پروگرام میں نے تقریباً آٹھ سال کیے اور چار سال سے میں سیرت کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ لائف پروگرام کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں تو ایک ٹی وی پروفیشنل یا پریکٹیشنر ہونے کا عزاز مجھے حاصل رہا ہے ریڈیو پریکٹیشنر ہونے کا بھی مجھے عزاز حاصلے مختلف اخبارات میں پہلے روزنامہ ایکسپریس میں میں نے تقریباً چھ سال تک کولم لکھے ہیں اس کے بعد جہان پاکستان میں ایک سال کولم لکھے ہیں پھر جنہ میں میں نے تقریباً ابھی دو تین مہینے ہوئے میں نے کولم لکھنا بن کیا اپنی مصروفیات کے وجہ سے تین کتابیں میری آ چکی ہیں پہلا شیری مجموعہ میرا خوابوں کے دہلیز تھا بہت پاپولر ہوا تھا اس کے تین ایڈیشن مشائع ہوئے دوسرا شیری مجموعہ میرا حریم خواب آیا اور ابھی حال ہی میں میری تیسری کتاب آئی ہے تقریر و خطابت کا فن جو میں نے ٹیکسٹ بک کے طور پر اس کتاب کو ترطیب دیا ہے اور اردو میں خطابت پیچھ اپنے والی کتابوں میں یہ اپنی نویت کے ایک منفرد سے کتاب ہے جسے اسکول کے بچوں سے لے کر اور آئمہ اکرام تک جو خطابت کرنا چاہتے ہیں پبلک سپیکنگ کرنا چاہتے ہیں ان کے الگ الگ رہنوائی جو ہے ان کی موجود ہے تو یہ میری ایکٹیویٹی رہی ہے زندگی کی اور ابھی اور انٹرنیشنل اسلامی یونسٹی کا ایک ادارہ ہے دعویہ سینٹر اس سے میں پریسوس پرسن کے طور پر وابستہ ہوں لیکچر دینے کا عزاز مجھے حاصل ہے مستقل تو یہ بس تدریس کی تقریر کی ٹیلی ویژن کی یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں میں نے سب سے پہلے اپنے سفر کا آغاز تعلیم اس سے فارغ ہونے کے بعد ملک کی سب سے بڑی ایڈورٹائزنگ ایجنسی اورینٹ ایڈورٹائزر سے کیا تھا اردو کاپی رائٹر کے طور پر اور بہت مشہور میرا پاپولر جنگل تھا بھول نہ جانا ہے پھر پپا نہ اور اس لے کر گھرانا اس سے مجھے شورت ملی تھی اور اس کے بعد پھر اردو یونسٹی میں جو آج دپارٹمنٹ آف ماس کمونکیشن ہے اس کا میں فاؤنڈر میمبر ہوں بانی میمبر ہوں دپارٹمنٹ میں نے قائم کیا تھا میں نے اس ٹیچنگ میں آنے کے لیے بہت اچھے پروفیشن چھوڑے ہیں بہت اچھی سیونٹین گریٹس کی اس زمانے سیونٹین گریٹس آغاز ہوتا سرکر میں بڑی بڑی بات ہوتی تھی کوئی گزرٹ آفیسر بن جائے لیکن چونکہ میرا اس ٹیچنگ تھا میں اس ٹیچنگ میں آگیا اور الحمدللہ آج بھی مطلب لوگ پشتاتے ہیں یا کہ اپنے فیصلوں پر نادیم ہوتے ہیں میں اس فیصلے پر آج بھی خوش ہوں کہ میں نے بہت اچھا انتخاب کیا پیسہ تو زندگی میں آتا اور جاتا رہتا ہے لیکن جو کچھ میں نے دیا ہے اللہ نے جو کچھ مجھ سے دلوایا ہے اور جتنی ایک نسل جو ہے تیار ہوئی ہے ہزاروں طالب الملک میں اور ملک سے باہر میرے ہیں میرا سرمایہ یہ ہے وہ کوٹھی کار بنگلہ وہ ساری چیزیں مجھے کبھی نہیں اچھی مجھے آج بھی شوق نہیں مجھے درویشی کی زندگی اچھی لگتی ہے مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے آج بھی مجھے پڑھانا اچھا لگتا ہے عشق ہے میرا پڑھانا مذہب میرے خصوصی انٹرسٹ رہا ہے ہمیشہ سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے جو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو اس صلاحیت کا شکر ادا کرنے کا بھی تین طریقہ یہ ہے کہ جس نے یہ صلاحیت دی ہے اس کا کام بھی اس زبان سے آگے بڑھایا جائے مذہب کے حوالے سے میرا اپنا ایک کونسپٹ ہے جائے سب کا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے حصے کا جو کام ہو مجھے کرنا چاہیے کیونکہ جو زبان اور جو گوئے آئے اور جو صلاحیت بولنے کی ہے اس کا حساب تو کل مجھے دینا ہوگا اپنے لئے سب کچھ کیا تھا روزی بھی اس زبان سے کمالی تھی پڑھایا بھی اس زبان سے تھا ہمارے لئے کیا کیا تھا تو اپنی سی کوشش جو ہے میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ریڈیو کے حوالے سے عام جلسوں کے حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کام مجھے کرنا ہے وہ بھی کروں میں نے کچھ بہت زیادہ دولت نہیں کمائی لیکن جو اصل دولت کمائی وہ عزت کی دولت تھی وہ نیک نامی کی دولت تھی اللہ تعالی نے مجھا عطا کی اور مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے میں ہر اعتبار سے زندگی کے بیشتر شعبوں میں میں نے اپنی صلاحیتوں کا آزمایا ہے جو اللہ نے مجھے صلاحیتیں دی تھی مجھے اس کا ادراغ بھی دیا اور میں نے انہیں آزمایا اور الحمدللہ کامیابی حاصل کی کامیابی کی کنجی تو محنت ہے شارٹ کٹ نہیں ہے سفارش نہیں ہے میری تو کوئی بھی سفارش نہیں تھی اور میں آپ کو امانداری کی بات بتاؤں کہ ایک ہوتا خط غربت اور ایک ہوتا خط غربت سے نیچے کے لوگ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خط غربت سے نیچے کے لوگ تھے شاید آپ کو یقین نہ ہے اس بات پر میں کراچی یونیسٹی کا بہت پاپولر اسٹون تھا کراچی یونیسٹی کا پریسیڈن تھا میرے پاس کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے یونیسٹی میں کراچی یونیسٹی میں ایک زہر سیاسی پارٹیوں کا کلچر تھا طلبہ تنظیموں کا تو ان کے پمفلٹ تقسیم ہوتے تھے ہینڈبلز روزانہ بڑھتے تھے اور درجوں کی تعداد بڑھتے تھے میں وہ ہینڈبلز جمع کرتا تھا اور ان کے ایک سائٹ پر وہ چھپے ہوتے ایک سائٹ سسادے ہوتے تھے ان پر میں کلاس کے نوٹس لیتا تھا وہ آج بھی میرے پاس ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہیں وہی نوٹس پھر میرے طالبے انہوں نے چھاپ کر تقسیم کیے کہ یہ کراچی یونیسٹی کے پریسیڈنٹ کے نوٹس ہیں تو بلکل صفر ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے قرائے کے پیسے نہیں ہوتے تھے پوائنٹس میں زندگی بڑھ سفر کیا سب کچھ کیا لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں ہمارے پاس وسائل نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اتنے وسائل نہیں ہے کہ ہم ترقی کریں وسائل کیسے کوئی تعلق نہیں ہوتا ترقی کرنے کے لیے میند چاہیے ہوتی ہے آنکھ میں عشق نہیں دل میں سمندر رکھنا کہ آپ کے پاس کچھ نہ ہو لیکن میند کر کے آپ چیزیں اچھیف کریں پیسے سب اچھیف کر لیتے ہیں پیسہ ہو گاڑی ہو بنگلہ ہو سب کچھ مل جاتا ہے مزہ تو جب ہے کہ جب کچھ بھی نہ ہو اور پھر آدمی ترقی کرے اور اپنے صلاحیتوں کو آزمائے تو الحمدللہ یہ بات کہنے میں کوئی میں آر محسوس نہیں کرتا کہ میں کبھی بھی کوئی بہت پیسے والا آدمی نہیں رہا اب بھی نہیں ہوں لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ہے اس میں برکت بہت ہے اللہ نے اتمنان دیا ہے جب آپ اپنے پروفیشن سے جب آپ اپنے مشن سے جب آپ اپنے کاؤس سے سنسئر ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے پھر یہ پیسے اور ظاہری وسائل یہ راستے کے رکاوٹ نہیں بنتے اور یہ باتیں میں اپنے طالب علموں سے بھی کہتا ہوں اس لئے نہیں کہتا اس لئے کہتا ہوں کہ یہ موٹیویشن ہوتی ہے اس سے اس سے ترغیب ملتی ہے کہ تھی کہ پیسہ جس کے پاس ہوگا اچھی گاڑی میں جائے گا پڑے گا بڑا آدمی بن جائے گا مزہ تو جب ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو آپ کے پاس یونیسٹی آنے کا کرایا نہ ہو اور اس کے بعد آپ یہاں سے پڑھ کے نکل جائیں اور پڑھ کے پھر اپنا ایک مقام بھی بنالیں تو اس کے لئے بہت میند کرنی پڑتی ہے اور ہر آدمی جو میند کرتا اور پھر اللہ تعالیٰ کا ایک بنیادی اصول ہے وَانْ لَيْسَلِي الْإِنسَانَ إِلَّا مَاسَا انسان کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے آپ جتنی کوشش کرتے جائیں گے اتنا ہی ملتا جائے گا اور ایک بنیادی کی جو مجھے میں اثر آئی اور سب کے لیے ہیں وہ اور آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں میرا ذاتی تجربہ ہے اللہ کی طرف سے اگر آپ کو ایک معمولی سی نعمت بھی ملتی ہے کوئی بہت چھوٹی سی نعمت بھی ملتی ہے آپ اس کا شکر ادا کریں تو نعمتوں کا زخیرہ لگنا شروع ہوتا ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے ایک کام تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے اس پر شکر ادا کریں اللہ کا اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے دوسرا اجزو انکساری جتنا آپ کا قد بڑھتا جائے جتنی آپ ترقی کرتے چلے جائیں جتنا آپ کو ملتا چلا ہے اتنی آپ جھکتے چلے جائیں اور شکوا کر کے آدمی کبھی ترقی نہیں کرتا حسد کر کے کبھی ترقی ہر حسد جو ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا اور شکر جو ہے وہ تریاغ ہے جتنا آدمی شکر کرتا ہے حسد خود بخود مہینس ہوتا چلے جاتا ہے اور آدمی ترقی کرتا چلے جاتا ہے میری ایک بڑی مشہور سی غزل ہے اس کے دو تین شیر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خواہشوں کے پلنے میں اور ان کے ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے ساتھ چلنے والوں کے راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے ایک ایک تنکے کو شاق پر سجانے میں عمر بیچ جاتی ہے اور پھر ایک ایک تنکے کو شاق پر سجانے میں عمر بیچ جاتی ہے بجلیوں کے گرنے اور آشیاں کے جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے ٹھیک ہے کہ رہتے ہیں زندگی میں ہم اکثر مہوے خود فراموشی اپنی بازیابی کے راستے پر چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور سر پٹکتے دریا بھی موسموں کی سازش سے خوشک ہو ہی جاتے ہیں اور پھر پہاڑوں کی برف کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور ایک شیر ہے کہ دل کی بات ہونٹوں پہ لا کے دیکھ لینے میں ہرچی بھلا کیا ہے بات بننا پائے تو بات کے بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اور ہم تو غزنبی صاحب خوے وزہداری میں آرزو گماں بیٹھے ورنہ آنکھ بھرنے میں اور دل مچلنے میں دیر کتنی لگتی ہے بات بھرنے میں ہوسکی